السلام علیکم and welcome to the unknown facts فرنس آج ہی اس ویڈیو میں میں اینیمل سیکس کے اوپر بات کروں گی جو میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے سجست کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں امید ہے یہ آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے اور کافی دلچس ثابت ہوں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کی معلومات میں زافہ بھی ہوگا تو چلتے ہیں فیکٹ نمبر ون کی طرف کیکڑے کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے عام جانگروں کی طرح اس کا دل اس کے چیس ویڈن کے بجائے اس کے دماغ میں ہوتا ہے یعنی ہیڈ ویڈن فیکٹ نمبر ٹو ایک گھونگا یا سنیل تین سال تک سو سکتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سنیل کی جل کافی حساس ہوتی ہے اسے ہر وقت نریشمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اسی لئے جب بھی موسم گرم یا خوش ہونے لگتا ہے تو یہ سو جاتا ہے مگر اس دوران بھی یہ اپنی جل پر ایک لیکویڈ سبسنس چھوڑتا رہتا ہے تاکہ اس کی جل موسٹرائز رہے فیکٹ نمبر ٹری فلک کے چار ناک ہوتے ہیں یہاں چار ناک اور چار ناک اس لیے ہوتے ہیں کہ دو سے وہ سونگتا ہے اور دیکھتا ہے اور باقی دو سے وہ ٹچ کرتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے فیکٹ نمبر فور ہاتھی وہ واہ جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا ظاہر ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھلانگ نہیں لگا سکتا اس کے برعکس اس کا دماغ ایک انسانی دماغ سے بھی تین چار گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ٹرائنوسیرس یعنی گینڈے کا سینگ بالو سے بنا ہوتا ہے جبکہ دو سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی ہارڈ سپرکٹر سے بنا ہے مگر یہ اس کے بالو سے بنا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سکس مینڈک کو ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے مینڈک کو اگر پیٹ کے بلے ٹاک کر اور اس کے پیٹ کو آہستہ سے تھپ تھپ آیا جائے تو وہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون ایک گائیں اپنی پوری زندگی میں تقریباً دو لاکھ گلاس دودھ کے دیتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ ذرافوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی یعنی جیسے دوسرے جانور اپنے موز سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ایسے ذرافوں کی کوئی آواز نہیں فیکٹ نمبر نائن شتر مرک کی آنکھ اس کے دماغ سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے شتر مرک پرندوں میں سب سے بڑا جانور ہے اسی طرح اس کی آنکھ بھی تمام پرندوں کی آنکھ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹین پولر بیرز دکھنے میں تو سفید رنگیں لگتے ہیں مگر دراصل ان کی کھال کا رنگ کالا ہوتا ہے اور چونکہ ان کے بال ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اسی لئے ان پر پڑھنے والی سورج کی روشنی سے یہ سفید رنگ کے نظر آتے ہیں اور اپنے ایٹ گیٹ کی ورف سے ملتے جھلتے رنگیں لگتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ حیرت انگیز حقائق کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بس اندیدہ موضوع پر میں کوئی ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اسے شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ